اور اس وقت ایک بڑی خبر ہمارے پاس آ رہی ہے ڈی ایچ ایف ایل کیس سے جڑی ہوئی جس میں ایڈی نے بڑا خلاصہ کیا ہے جی ہاں ڈی ایچ ایف ایل کیس میں ایڈی نے بڑا خلاصہ کیا ہے اس وقت کی بڑی خبر ڈی ایچ ایف ایل سے قریب تیرہ ہزار کروڑ روپے غائب کیے گئے ہیں سوتروں کے حوالے سے یہ بھی خبر ہے کہ پیسے کو ٹھکانہ لگانے کے لیے ایک لاکھ فرضی کھاتے تک کھولے گئے اس وقت آپ کو بتا دیں ڈی ایچ ایف ایل سے تیرہ ہزار کروڑ روپے غائب ہونے کی سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے اور اس پورے معاملے میں ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جھڑ چکے ہمارے سائی ہوگی برجیش کمار برجیش ڈی ایچ ایف ایل معاملے کی اگر ہم بات کریں تو پروموٹرز پر اربو روپے کے غبن کا عروب لگا ہے کیا ہیں ڈی ٹیلز ایڈی کے سوتروں کے مطابق بڑے پیمانے پر رقم جو ہے ڈی ایچ ایف ایل سے باہر نکالی گئی اور یہ رقم بارہ ہزار سات سو تیہتر کروڑ روپے کی رقم تھی جو ایڈی کے سوتر دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ڈی ایچ ایف ایل سے نکال کر اس کو دوسری کمپنیوں میں لے جائے گیا اور دیش سے باہر لے جائے گیا اس معاملے میں ایک لاکھ فرجی لون کھاتے کھولے گئے اور اس کے لیے انیاسی کمپنیوں کا استعمال کیا گیا یہ پورا طریقہ اپنایا گیا بارہ ہزار سات سو تیہتر کروڑ روپے کی رقم ڈی ایچ ایف ایل سے باہر نکالنے کے لیے ایڈی کا دعویٰ یہ ہے کہ اسی میں سے کچھ رقم جو ہے اکبال مرچی جو دعود ابراہیم کا قریبی تھا اس کو بھی دیا گیا جس کا ممکن ہے کہ دیش پیروہ دی گتویدیوں میں استعمال کیا گیا ہو ایڈی فلحال اس معاملے کی اور جاج کر رہی ہے اس معاملے میں کپل ودھاون کو گرفتار کیا گیا تھا ساتھ ہی کپل ودھاون کے بھائی دھیرج ودھاون کو بھی گرفتار کیا گیا تھا بلکل اور برجیش کیا اس پیسے کا کوئی منی ٹریل ملا ہے کیونکہ آخر اتنا پیسہ گیا کہا جہاں تک منی ٹریل کا سوال ہے تو فلحال ایڈی سارے لنک جوڑ رہی ہے اور سارے دستاویجوں کی پرتال کی جاری کہ دیش کے باہر کہاں کہاں پیسہ بھیجا گیا لیکن جو شروعاتی سنکیت ہیں اس کے مطابق بڑی رقم جو ہے دبائی پہنچائی گئی پہلے بھارت سے دبائی گئی اور دبائی سے دنیا کے دوسرے حصوں میں رقم بھیجی گئی بہت بہت شکریہ کریں گے برجیش آپ کا اس اہم جانکاری کے لیے